پاکستان کرکر ٹیم کے کپتان نے ایک بار پھر اپنی گیارہ ایلیمنٹ کا اعلان ایک دن پہلے ہی کر دیا جیسا کہ وہ کرتے آ رہے ہیں اس بار پاکستان کرکر ٹیم میں بہت زیادہ چیننگ ہو گئی ہیں جو کہ پاکستان کرکر فینس کے لیے ایک پوری خبر ہے کیونکہ کچھ بہت زیادہ عظیب چیننگ ہوئی ہے مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کے کپتان بابا رازم کو جیسے کپتانی بھول سی گئی ہیں انہیں سیلیکشن میں کس بولر کو لے گے آنا ہے کس ٹائم کس بیٹسپن کو ان کا کام ہی نہیں کر رہا دی مجھے تو ایسا پرسنل لگتا ہے اور پاکستانی ٹیم بہت زیادہ خطرے میں ہے وارڈ کپ سے پہلے پاکستان ٹیم اسران ٹوٹری ہے اور اوپر سے موسم بھی پاکستان کا کچھ زیادہ ساتھ نہیں دے رہا دوستو پاکستان ٹیم میں بانچ بڑی چیننگ ہوئی ہے کون کون سے چیننگ ہوئی ہیں یہ میں آپ کو بتاؤں گا اور آپ لوگوں کے لیے بلکل یہ خوشی کی خبر نہیں ہے اگر آپ پاکستانی کرکٹ فینز ہیں تو اور موسم وہاں موسم کی کیا صورتحال ہے موسم بھی کچھ آج گرد جمل کے ساتھ بارش کا امکان ضرور ہے لیکن موسم بھی اتنا زیادہ خراب نہیں ہے کہ وہ میچ پورا نہ ہونے دے باکستان دیکھتے ہیں تو یہ تو قدرت کا نظام ہے کیا ہوتا ہے لیکن پانچ بڑی چیننگ ہوئی ہے پاکستان کے ٹیم میں جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ آہارس روف اور نصیم شاہ نے تو نہیں کھیلنا تھا وہ انجر ہو جو کہ تھے ان کی جگہ جو نئے بالا رہے ہیں وہ ہے ایک محمد زمان آئے ہیں اور نوسرا وسیم جنئر کو شامل کیا گیا ہے ایک پڑی خبر یہ ہے کہ فخر زمان بھی اس جوہاں ٹیم کا حصہ نہیں ہے جی ہیں دوستو فخر زمان کو ریسٹ دیا گیا ہے کیونکہ ان کا بالا رنز نہیں بنا رہا تھا وہ آؤٹ آف فارم تھے تو اس وجہ سے ٹیم منیجمنٹ نے اور کپتان نے فیصلہ کیا انہیں ریسٹ دینے گا تو فخر زمان اس میچ میں نہیں ہوں گے یہ ایک بری خبر ہے پاکستانی فینز کے لیے فخر زمان کی جگہ جو پلیئر ہیں وہ ہے محمد حارس جی ہاں پہلے بھی وکٹ کیپر ہیں ہمارے پاس لیکن وکٹ کیپر بیٹس میں ایک اور بھی ٹیم میچ حمل ہو جو کہ ہیں محمد حارس عبداللہ شفیق بھی تھے لیکن محمد حارس کو شاید اس لیے لیا گیا ہے کہ پاکستان کے کپتان بابا رازم چاہتے ہیں کہ انہیں اٹیکنگ کر کے دیکھنے کو ملے وہ ان کے اپنرز آ کے اٹیک کریں تو اس لیے شاید محمد حارس کو لیا گیا ہے اس کے علاوہ دوسری بڑی چینجیں کی گئے ہیں سلمان علی آبا صاحب بھی نہیں کلیں گے وہ انجر ہو چکے ہیں ان کی جو کا جو ہے سعود شکیل کو ٹیم میں شامل کیا گیا ہے اس کے علاوہ دوسری فہین مشرق کو بھی ریسٹ دیا گیا ہے اور ان کی جگہ آہ ہے محمد نواغ یہ ہے جی پانچ بڑی چینجیں کیا پاکستان کے ٹیم یہ ٹیم لے کر سری لنکا کو پچھاڑ سکتی ہے سری لنکا بھی ایک چھوٹی ٹیم نہیں ہے انڈیا کے خلاف بھی وہ لنکا جیتنے ہی والی تھی ان کے سپیننگ بولنگ اٹیک ہوتی زیادہ اچھا ہے تو امیت کرتے ہیں کہ پاکستان میں جیتے اور پھر انڈیا کے ساتھ ہم فائنل کھیلیں اور انڈیا کے ساتھ یہ والی ٹیم لے کر جانا تو اور زیادہ خطرناک ہے تو باہ کرتے ہیں کہ اچھا ہو سب کچھ اچھا ہو ویڈیو کو لائک کر دے چینل کو سپریب کر دے اللہ حافظ